اسلام علیکم ناوزین کیانا نیوز لائب کے ساتھ میں ہوں نائلر شہزادی دریازم ارام خان کا کہنا ہے کہ ہم جو بار بار کہتے ہیں لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے اگر لوگ ماسک پہن لے تو آدھا لوگا کا مسئلہ حل ہو جائے اگر اگر اوام ایسو پیس پر عمل کر لے تو ہمیں وہ قدم نہ اٹھانے پڑے جو بدقسمتی سے ہندوستان یا یہ وعدت کو اٹھانے پڑ رہے ہیں لوگ کرتے ہیں جریازم کرونا کی صورتیں ہاں سے انتعلق تقریر کر رہے ہیں کہ آپ برائے مربانی کر کے یہ جو ایسو پیس ہیں یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں اور اب لوگ اس کے پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے یہ جو ماسک ہے سب سے پہلے تو اس کو اگر آپ پہنیں گے آدھا آپ کا مسئلہ یہاں لگ جاتا ہے اور اگر آپ سب یہ اب سے لے کے عید تک اگر ایسو پیس کے اوپر چلیں گے تو ہمیں وہ قدم نہ اٹھانے پڑے ہیں جو بدقسمتی سے اس وقت ہندوستان میں ان کو اٹھانے پڑ رہے ہیں یعنی کہ شہروں کا لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا اگر ہمارے بھی وہی حالات ہو گئے جو ہندوستان کے ہیں تو اس کرونا کو روکنے کے لیے ہمیں پھر بند کرنے پڑیں گے شہر اور ہم وہ نہیں چاہتے کیونکہ دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو جو سب سے کمزور اور غریب طبقہ ہے وہ پس جاتا ہے تو اس لیے میری مجھے تو آج کہہ رہے ہیں لوگ کی لوگ ڈاؤن کر دو لیکن ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ بار بار میں کہتا ہوں کہ جو بچارے دھیاڑی دار ہیں جو مزدور ہیں جو بچارہ طبقہ کماتا ہے تو بچے کھاتے ہیں وہ سب سے پہلے متاثر ہوگا اس لیے ہم ابھی رکے ہوں ہیں لیکن میں کتنی دیر ہم یہ رک سکتے ہیں لوگ ڈاؤن سے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ آج سے اتیاد کریں جس طرح ایک سال پہلے آپ نے کی تھی ایک سال پہلے جب پچھلی رمضان آئی واحد بل تھا پاکستان جس نے مسجدوں کو بند نہیں کیا لیکن مجھے بڑا فخر تھا کہ جس طرح ہمارے علماء نے جس طرح انہوں نے لوگوں کو بتایا جس طرح امام مسجد نے لوگوں کو ایس او پیس پہ فالو کروایا پاکستان بچ کیا ہمیں کوئی مسجدوں سے کرونا پھیلا نہیں اسی طرح آج اگر آپ اسی طرح اتیاد کریں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کوئی اتیاد اس وقت نہیں کر رہا کوئی ایس او پیس کے اوپر نہیں چال رہا بہت کم لوگ چال رہے ہیں اس سے بہت بڑے خطرے کا اب ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی طرح اگر ہم نے اتیاد نہ کی ہمیں لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا ہمارے ہماری معیشت جو کہ اللہ کا کرم سے اس وقت اوپر جا رہی ہے اس کو نقصان پہنچے گا دکانداروں کو نقصان پہنچے گا فیکٹریز کو نقصان پہنچے گا لیکن سب سے زیادہ نقصان بچارے غریب لوگوں کو پہنچے گا تو میں یہاں ہمارے جو ان سی او سی میں اسد عمر جو ہر روز اس کو مانٹر کرتے ہیں ڈاکٹر فیصل ہیں جو کہ میڈیکل اپنین دیتے ہیں میں چاہوں گا کہ ان سے یہ آپ سے مختصر بات کریں اور آپ کو سمجھائیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو یہ ملک کدھر جائے آخری دو باتیں سب سے پہلے کہ میں نے پاکستانی فوج کو بھی کہا ہوا ہے کہ وہ اب ایس او پیز کو عمل میں لانے کے لیے وہ بھی ہماری لائن فورسمنٹ ہماری پولیس کے ساتھ وہ اب سڑکوں پہ نکلیں گے کیونکہ ہم اب تک کہتے رہے ہیں لوگوں کو کہ ایس او پیز پہ چلو لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی احتیاط کر رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ تیزی سے اوپر جا رہا ہے تو اب سے میں نے پاکستانی فوج کو کہا کہ وہ بھی آکے ہماری پولیس اور لائن فورسمنٹ کی مدد کریں آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ویکسین پاکستان میں اور زیادہ ہمیں کرنی چاہیے اور دنیا کا مسائلیں دے رہے ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں جو جو ملک اس وقت دے سکتے ہیں جن کے پاس ایکسیس ہے پہلے تو ہندوستان نے انٹرنیشنلی فیصلہ ہوا تھا کہ ہندوستان نے کیونکہ سب سے دنیا میں دوسرے نمبر پہ وہ ویکسین بناتا ہے لیکن بدقسمتی سے ان کے اتنے برے حالات ہیں کہ وہ اب کسی کو نہیں دے رہے سوائے اپنے ملک میں اور انہوں نے شاید دو تین ملکوں کو شروع میں دیئے تھے چائنہ سے ہم نے مانگی ہوئی ہے ویکسین لیکن ان کے اوپر بھی اتنی ہے اس وقت ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے باقی دنیا میں ساری جگہ شورٹیج ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ویکسین اگر آج ہمارے پاس آ بھی جاتی ہے پھر بھی یہ ایک سال لگے گا اس کا امپیکٹ پڑھنے پہ کہ آج سے ہم ٹیکل لگانے شروع بھی کریں تو یہ نیچے آنے میں ٹائم لگے گا جس سے سب سے زیادہ فرق پڑے گا وہ جو ہم ایس او پیز کی بات کرتے ہیں اتیاد کی بات کرتے ہیں اور میں پھر سے آخر میں یہ کہوں گا کہ جو سب سے بڑی اتیاد ہے جب یہ آپ ماسک پہن لیتے ہیں تو آدھا مسئلہ ادھر حل ہو جاتا ہے اور جب بھی آپ اندر تو خاص طور پر کمروں میں جب بیٹھیں سب کو ماسک پہنے کی ہدایت اور اب ہم انفورس کریں گے یعنی اب ہم اس کے پر پوری طرح زور لگائیں گے ہماری پولیس اور پولیس کی مدد کرے گی پاکستانی فوج میں آخر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ آپ اپنی اتیاد کی وجہ سے یہ جو وبا کی جو کرب اوپر جا رہی ہے اس کو روکے گے کیونکہ جب تک قوم مل کے نہیں اس کے ساتھ مقابلہ کرے گی ہم یہ اس سے نہیں جیت سکتے اور پچھلی باری مجھے ایک سال آج سے ایک سال یاد ہے رمضان سے پہلے جس طرح قوم نے ایس او پیز پہ عمل کیا شاید اب لوگوں کو زیادہ خوف تھا اس سے اور ایک سال کے اندر لوگ تھک بھی گئے ہیں فٹیق بھی آگئی ہے شاید اس وجہ سے لیکن اس ٹائم میں اور اس ٹائم میں زمین اسمان کا فرق ہے اب بالکل ایس او پیز پہ پچھلے باری کے مقابلے میں شاید ہی کوئی عمل کر رہا ہے لہٰذا اب ہمیں سختی کریں گے اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ ایس او پیز پہ چلیں گے تو ہمیں پھر وہ جو سب سے خوفناک چیز ہے شہروں کا لوگ ڈاؤن وہ ہمیں نہیں کرنا پڑے گا شکریہ وزیراعظم امران خان قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ بھارت میں کرونا وائرس کی وجہ سے صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کو بھی ایسی ہی کسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے اس کے لیے احتیاط انتہائی لازم ہے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ کرونا ایس او پیز پر سختی سے عمل درامت کو یقینی بنائیں باہر نکلتے وقت ماسک کا استعمال ضرور کریں اگر احتیاط نہ کی گئی تو حالات بگڑ بھی سکتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ملک کو لوگ ڈاؤن کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے کہ آپ برائے مربانی کر کے یہ جو ایس او پیز ہیں یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں اور اب لوگ اس کے پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے یہ جو ماسک ہے سب سے پہلے تو اس کو اگر آپ پہنیں گے آدھا آپ کا مسئلہ یہاں لگ جاتا ہے اور اگر آپ سب یہ اب سے لے کے عید تک اگر ایس او پیز کے پر چلیں گے تو ہمیں وہ قدم نہ اٹھانے پڑیں جو بدقسمتی سے اس وقت ہندوستان میں ان کو اٹھانے پڑ رہے ہیں یعنی کہ شہروں کا لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا اگر اگر ہمارے بھی وہی حالات ہو گئے جو ہندوستان کے ہیں تو اس کرونا کو روکنے کے لیے ہمیں پھر بند کرنے پڑیں گے شہر اور ہم وہ نہیں چاہتے کیونکہ دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو جو سب سے کمزور اور غریب طبقہ ہے وہ پس جاتا ہے تو اس لیے میری مجھے تو آج کہہ رہے ہیں لوگ کی لوگ ڈاؤن کر دو لیکن ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ بار بار میں کہتا ہوں کہ جو بچارے دھیاری دار ہیں جو 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 مزدور ہیں جو جو بچارہ طبقہ کماتا ہے تو بچے کھاتے ہیں وہ سب سے پہلے متاثر ہوگا اس لیے ہم ابھی رکے ہوں ہیں لیکن میں کتنی دیر ہم یہ رکھ سکتے ہیں لوگ ڈاؤن سے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ آج سے اتیاد کریں جس طرح ایک سال پہلے آپ نے کی تھی ایک سال پہلے جب پچھلی رمضان آئی واحد ملک تھا پاکستان جس نے مسجدوں کو بند نہیں کیا لیکن مجھے بڑا فخر تھا کہ جس طرح ہمارے علماء نے جس طرح انہوں نے لوگوں کو بتایا جس طرح امام مسجد نے لوگوں کو ایس او پیز پہ فالو کروایا پاکستان بچ کیا ہمیں کوئی مسجدوں سے کرونا پھیلا نہیں اسی طرح آج اگر آپ اسی طرح اتیاد کریں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کوئی اتیاد اس وقت نہیں کر رہا کوئی ایس او پیز کے اوپر نہیں چال رہا بہت کم لوگ چال رہے ہیں اس سے بہت بڑے خطرے کا مسجد اپ ڈیٹ کریے دیکھتے رہے ہیں کیانا نیوز لائیو ہار خبر تحقیق کے ساتھ موسیقی